اسلام علیکم کیا اللہ دوستو میں ہوں شہری آر اور یہ ہے میرا چینل پریشین کیٹ گجرانوالا یہ ایک کلو گردنیں لے کر آیا تھا میں ٹھیک ہے جو لوگ اپنی کیٹ کو گردنیں کھلاتے ہیں نا تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے اُبال کے پہلے گردنیں دھو لیں نا آپ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے گردنوں کو واش کر کے دھو کر اچھے طریقے سے ٹھیک ہے کٹنگ کروالے نہیں ہیں اب بائٹ سے نا ایک گردن کے چار چار پانچ پانچ پیس کروالے نا آپ اور گھر لاکر اچھے طریقے سے ان کو دھو کر تو پتیلی میں پتیلی پانی کی نا بھری ہوئی تھی یہاں تک پانی تھا اس کا ٹھیک ہے ایک کلو گردنیں تھی ٹھیک ہے تو ایک کلو گردنیں اس پتیلی میں ڈال کر اور پتیلی آپ نے فل بھر لینی ہے ٹھیک ہے پانی بالکل خوشک کر لینا آپ نے یعنی کہ یکھنی ایسی ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ اگر لگاتے ہونا اس کو تو ہاتھ ایسے ایسے ہونا چاہیے آپ کے ٹھیک ہے جی یعنی کہ گاڑی ہو جائے گی لچک دار ہو جائے گی نا وہ تو ایسے ہوگا پھر وہ فل گاڑی ہونے چاہیے یکھنی تو کیٹ اتنے شونک سے یہ کھائیں گی کہ آپ کی شونک آپ کی شونک کہہ رہا ہوں آپ کی سوچ ہوگی ٹھیک ہے جی یہ بہت شونک سے کیٹ یہ کھاتی ہیں اور یہ بہت طاقتور ہوتا ہے یہ اگر اس طریقے سے آپ دیتے ہونا اپنے بلیوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے ان کے بلیوں کے لیے ٹھیک ہے جی اگر گردنیں ایسے دیتے ہیں کئی لوگ گردنیں دیتے تو ہیں مگر وہ سیدھا سیدھا اوبائل کر کے ٹھیک ہے جی وہ اپنی کیٹ کو دے دیتے ہیں یعنی کہ گردن اوبائل کی اوبائل کر کے ایسے ہی اس کے آگے جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں تو وہ اتنے شونک سے کیٹ نہیں کھاتی کھا تو لیتی ہیں مگر وہ اتنے شونک سے نہیں کھاتی یہ دیکھو یہ اوبائل ہو رہا نا یہ ان کا جب یہ مکمل پانی اس کا خوشک ہو جائے گا نا لیوی ٹائپ کا بن جائے گا فل گاڑا ہو جائے گا اور ہاتھ جو ہے نا چپکے ہیں گے یعنی کہ فل یکھنی جو ہے اچھی یکھنی بن جائے گی اور یہ کیمہ بن جائے گا اس کا یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ بوٹی ہیں تھیں تو اب یہ کیمہ بن گیا ہوا نا تو ایسے آپ نے نا ایسے ایسے کرنا جب اچھے طریقے سو بائل ہو جائیں گی نا تو ایسے کریں گے نا آپ تو ہٹی ہیں بوٹی ہیں سب جو ہیں نا الگ الگ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ کیٹ بہت شونک سے کھاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی میرا خیال آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہو گیا ہے تو یہ بلییں بہت شونک سے کھاتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ اپنی کیٹ کو دیں گے تو ما شاء اللہ کیٹ ہیلڈی رہیں گی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کیٹ کے لیے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ اپنی بلیوں کو دیا کرو یہ تو بلییں بھی مزے میں رہیں گی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ایک محنت تو ہے تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت فائدہ مند دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا پانی کی شکل دیکھ لو آپ یہ پانی کی شکل چیک کرو پوری یکھنی بن گئی ہوئی جہا یہ دیکھیں شوروے کا رنگ دیکھ لو آپ کیسا ہو رہا ہے پورا بہترین اس کا جو ہے نا شوروے کا رنگ ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جب یہ گردنیں ڈال کر رکھنی ہے نا پتیلی میں تو درمیانی آنچ ہونی چاہیے درمیانی ہلکی آنچ میں آپ نے پتیلی چڑھا دینی ہے چلے پر ٹھیک ہے جی تو کم سے کم آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس کو پتیلی کو اس کے اوپر ہی رکھے رہنے دینا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ نے دیکھنا ہے پتیلی کا پانی آدھا ہو گیا تو آپ نے جو ہے نا چلے کی آنچ کھول دینی ہے زیادہ کر دینی ہے دیکھنے بھی زیادہ اس کی تو اب اس کا صرف پانی خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا خوشک کرنا ہے کہ یہ گاڑا ہو جائے بانی گاڑا ہونے کے بعد اس کو تھنڈا کر کے اچھے طریقے سے تو آپ بلیوں کے آگے پیش کر دو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے جو ہے نا چمچ مارتے رہے نا آپ ٹھیک ہے کیمہ ہوتا رہے گا اور چکن کا جو ہے نا ذائقہ وہ پانی میں چھتری سے اس کا مکس ہو جائے گا بہت مزیدار بنتا ہے یہ خود نہیں کھا سکتے لیکن بلیوں کے لیے کہہ رہا ہوں ان کے لیے بہت مزیدار یہ چیز بنتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پانی کی رنگت ہی آپ کو بتا رہی ہوگی جس کلر کا پانی بھی ہو گیا نا تو اس کی شکل ہی آپ کو بتا رہی ہوگی حالانکہ یہ والا پانی بھی ہم دیں جکھنی کے طور پہ تو یہ بھی بہت مفید ہے ان کے لیے مگر میں ان کو گاڑا کر کے دینا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے وہ جیلی کا پیکٹ ملتا ہے چکن جیلی کا نا پیکٹ ملتا ہے تو اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جو نئے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ٹھیک ہے جس سے جو بھی ویڈیو اپلیڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا آپ کو ایسے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں دوستوں میں ٹھیک ہے جی جو دوست کیڑ کے شکین ہے تو ان میں بھی ویڈیو کو شیئر کیا کریں ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ لگے گا اور آگے جو ہے نا میں نیسٹ ویڈیو لگاؤں گا پنجے کی ٹھیک ہے پنجے کی ریسپی بناؤں گا ٹیڑ کے لیے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی کہ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ شیئر کروں گا دعاوں میں یاد رکھنا اوکے جی اللہ حافظ